بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچیں یہ ہے اندرون لاہور کی وہ گلی جس کے بارے میں مشتاق ایمن یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری جانب سے مرد تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے مشتاق ایمن یوسف صاحب کی یہ تحریر بھی واقعی حسبحال ہے ایک سکول ٹیچر کا کہنا ہے کہ ایک امتحانی مرکز میں میری ڈیوٹی رگی ہوئی تھی میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا بھی اسی سینٹر میں امتحان دے رہا ہے اس کا خیال رکھنا کہتا ہے ایک دن موقع پا کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں اس دن اسلامیات کا پرچہ تھا اس نے ایک سوال دکھایا کوئی سے تین اول عظم پیغمبروں کے نام لکھے کا جواب چاہیے میں نے کوشش کی کہ کسی طرح رازداری سے ایسے اسے ایسے جواب لکھوا دوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کام بھی ہو جائیں ورنہ اچھی خاصی بدنامی ہو جانی تھی اور وہ بھی اسلامیات میں میں نے لڑکر سے کہا کہ جواب میں اپنے تین مامووں کے نام لکھ دو کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے تین مامو ہیں جن کا نام ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں اگلے راؤن میں جب میں نے پیپر دیکھا تو لڑکے نے جواب میں لکھا تھا گڈو مامو، ٹونی مامو اور شیکو مامو مشتاق احمد یوسفی تو نوٹ کر لیجئے اس برہردار جیسی قابلیت رکھنے والے لوگ اس وقت ملک بھر میں عالی عہدوں پر فائز ہیں یہ تحریر واقعہ ہی بلکل چھوٹی سی ہے مگر اس میں بہت بڑا سمجھنے والوں کے لئے راز ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا